کیا کہیں گے شفاق بھائی ماں لفظ ہی ایسا ہے کہ زبان پر آئے تو جس کو کہتا ہے نا کہ دل و دماغ میں تازگی آجاتی ہے اچھا لفظ ہی محبت چھلکتی ہے پیار اور مٹھاس چھلکتا ہے کوئی بھی لینگویج ہو دیکھیں تقریبا یہ ریسرچ کی گئی کہ دنیا کی جتنی بھی لینگویجز ہیں ان میں جو لفظ ماں ہے اس میں ایک الگ ہی مٹھاس ہے اور اس میں ایم خاص کر کے آتا ہے ایم سے مدینہ ہے میں آپ سے ایک اور بات شیئر کروں گا آپ نے مجھے بہت زبردست ایک جگہ پر لے گئے اور کلی ایک پرگام میں میں ذکر کر رہا تھا کہ میں لوگوں میں جب بیٹھتا ہوں تو میری عادت ہوتی ہے میں سوال کرتا رہتا ہوں ہمیں ایک شاید ایفریقہ جا رہے تھے تو میرے جہاز میں میرے ساتھ ایک وہ بیٹھے تھے وہ کیا کہتے ہیں مراقبہ کروانے والے وہ کوئی غیر مسلم بندہ تھا لیکن وہ کوئی دنیا کا بہت ٹاپ آدمی تھا اور وہ کسی جگہ جا رہا تھا کانفرنس میں شرکت کرنے کے تو ہم آپس میں میں نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں تو بات تعرف کروا ہے کہ میں جا رہا ہوں میرا لیکچر ہے فلاں کانفرنس میں تو کیا کرتے ہیں آپ تو انہوں نے کہا میں لوگوں کو سکون کے طریقے اور ایسی باتیں بتاتا ہوں جس سے وہ لوگ آرام سے سو سکیں پور سکون ہو سکیں تو میں نے کہا یہ بتائیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں انسان کہیں سفر پہ ہوتا ہے یا گھر میں بھی ہوتا ہے اسے نیند نہیں آتی اس کا ذہن بہت سوچتا رہتا ہے اور وہ کروٹیں بدلتا رہتا ہے تو کیا کرنا چاہیے میں نے ایسی اس سے پوچھا اس نے پتے ہیں ایک لفظ کیا کہا مجھے اس نے کہا کہ لفظ ماں میم جو ہے ام اس نے کہا آپ ماں کو لفظ ماں کو باقی تھا اس نے مجھے بول کے بتایا یعنی میم کی ساؤنڈ ویوز جو ہیں اس کو آپ آپ بولنا شروع کر دیں ہم مورشیس جا رہے تھے کیونکہ میں نے مورشیس جا کی پھر یہ پریکٹس بھی کی تو نگرانے شورا ساتھ بولے خیرت ہے کیا ہو گیا تم کو پھر میں نے بتایا یہ سارا ہوا تھا انہوں نے اس نے کہا کہ یہ وہ ویوز ہیں جو آپ کی دماغ کی سوچوں کو بعض اوقات سو سو سے چل رہی ہوتی ہیں پچاس سو چل رہی ہوتی ہیں یہ زیرو پہ لے آئیں گی اور آپ تھوڑی دیر میں سو جائیں گے اور میں نے اس کو کئی بار پریکٹس کیا ہے ٹھیک ہے اچھا میں نے پھر وہی سوچ کر کہ میم سے سرکار علیہ السلام کا نام بھی ہے محمد بھی ہے اور ماں بھی ہے مدینہ بھی ہے تو یہ واقعی اچھا اب آپ اس نے پھر اس نے مجھے ایک اور لوجک سمجھائی کہ آج دنیا کی ہر ماں اپنے بچے کو کیا 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 سلاتی ہے جو ساؤن ویو ہے نا تو بسیکلی ایم سے ہی ہے میم سے ہی ہے کہ وہ جو یہ آواز ہے نا یہ بچے کو بھی اس سکون کے پیرائے میں اس سکون کے دور میں لے جاتی ہے اب آپ والی بات سے وہ جو اکلیک ہو گئی بات کہ وہ واقعی لفظ ہے ماں جو ہے ساری دنیا میں سبحانہ لی ماں تو لوری دیتی ہے ماں کا جو لفظ ہے یا ماں کا نام ہے وہ بھی سکون بخشتا ہے بچے کو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی ہمیں روایتوں میں ملتا ہے ایک حدیث پاک کا جو مضمون ہے اس میں کہ ذکرِ والدہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے اور ایک ظاہر ہے کہ یوں کہیے کہ شفیق ترین شخصیت خائنات کی رحم دل ترین شخصیت تو ذکرِ ماں پر تو سخت دل آدمی بھی رو پڑتا ہے اپنی والدہ کو یاد کرتے ہوئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ دیدہ ہو گئے اور ایک بار قبرِ انور پر بھی تشریف لے جانے کا واقعہ ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو ایمان عطا کیا اپنی والدہ کو اس حوالے سے بھی روایتیں ملتی ہیں بہرحال والدہ کی تو شانی کچھ اور ہے قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں اسپیشلی والد کا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن جو ماں کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ ماں پر تقریباً تین مقامات پر تو خاص طور پر ماں کے ساتھ احسان کرنے میں ڈیٹیل بھی بیان کی گئی کہ وہ کیا کیا کرتی ہے اور پہلے دونوں کے لئے کہا گیا کہ ان دونوں کے ساتھ احسان کرو پھر فرمایا کہ تیری ماں نے تیرے ساتھ یہ کیا تیری ماں نے تجھے بڑی تکلیفوں کے ساتھ پیٹ میں رکھا جیسے کہ سورہ احقاف کے دوسرے رکھوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انسان کو یہ تاقید کی ہے کہ وہ والدین سے بھلائی کرے احسان کرے حسن سلوک کرے پھر ماں کے لئے فرمایا اس کی ماں نے اسے تکلیف سے اٹھایا تکلیف سے پیدا کیا اس کا چھڑانا دودھ کا اس کا اٹھانا تقریبا تیس مہینے کے لگ بگ جو ایک شریح مدت بنتی ہے تیس مہینے کے لئے اعلیٰ حضرت لکھتا ہے نا امام احمد رضا خان صاحب یہ تین سال تو قید با مشقت میں چلی جاتی ہے کتنا بھی سب چیزیں ہوں ساری چیزیں ہوں اس کے باوجود بھی وہ ایک قید با مشقت میں بندی ہوئی ہے اس کو اپنی زندگی بھی چلانی ہے اور ایک اور زندگی بھی چلانی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیگر معاملات گندگی کے حوالے سے آپ نے بات کی پھر ماں کا تکلیفوں کو برداشت کرنا ایک ایک کروٹ پر اس کو جو ہے وہ پریشانیاں اچھا یہ جو سب سے بڑی بات بتائیں دنیا میں بہت سارے لوگ تکلیفیں اٹھاتے ہیں مجبوراً اٹھاتے ہیں بھر کسی کے ڈیوٹی برا لگ رہا ہوتا ہے اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی لیکن یہاں اس بچے سے نفرت نہیں ہو رہی ہوتی تکلیف پہنچانے والے سے پیار ہی آ رہا ہوتی اب یہ کمال دیکھیں کہ اس کیسی خدمت کر رہی ہے ماں کہ اس خدمت پر بھی اسے پیار ہی آ رہا ہے اس کو سعادت ہی سمجھ رہی ہے یعنی وہ گندگی بھی کر رہا ہے تو ماں مسکر آ رہی ہے یہ کون سا رشتہ ہے یہ کون سی اللہ پاک نے ماں کے دل میں رحم ڈال دیا سبحان اللہ واقعی ماں جو ہے وہ جتنا کرتی ہے کوئی بھی نہیں کرتا کوئی نہیں کر سکتا اور پھر اچھا صرف بچپن میں کہاں صرف بچپن میں کہاں ساری زندگی نا ہم بڑے ہو جائیں ہمارے بڑے ہونے کے بعد بھی ہم ٹائم نہ دیں مگر اس کا دل اس کا دماغ اپنے بچوں کے ساتھ ہی ہے اپنی بچوں کی ہی خوشی میں ہے اپنے بچوں کے ہی غم میں ہے اپنے بچوں کے خیالات میں یہ ہے ہم رات دیر سے آئیں سارا گھر سو جائے ماں کو انتظار رہتا ہے وہ کب آئے گا پہلا سوال بیٹا خانہ کھایا کہ نہیں کھایا طبیعت کیسی اللہ اکبر یہ سوال یہ رشتہ ہی ہے نیچرلی اللہ پاک نے ایسا بنایا ہے اور یہ فری کے غلام جیسے ہی ہوں کہی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فری کے خادم جیسے آپ نے شروع میں بھی فرمایا مفتی احمد یارخان صاحب رحمت اللہ نے بڑی تفصیل سے اس کو ذکر کیا فری کے خادم کے حوالے سے اللہ اکبر کتنے اللہ تعالیٰ کے احسان ہیں ہم پر ہم پیدا ہوئے ہمیں فری کے یہ دو خادم مل گئے خاص کر ماں خادم کہنا نہیں چاہیے لیکن سمجھانے کے لئے کہ ہم تو بہت چھوٹے سے تھے ہمیں تو ضرورت تھی نا اس وقت بالکل ضرورت تھی ہمارا تو ایک چند سیکنڈ میں سانس گھڑ جاتا اگر ماں ناک پہ ہاتھ رکھ دیتی ماں اگر ایک رات چھوڑ دیتی بے آسرا شاید ہم اگلے دن نہ چل پاتے اللہ پاک نے کیسا ایک سسٹم بنایا ہے کہ یہ ہمارے لئے دل و جان سے کوشش کرتی ہے نفسیاتی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی ہمارے لئے وقف ہو جاتی ہے وقف ہو جاتی ہے اور پھر یہی اولاد بڑی ہو کر ماں سے آنکھیں ملاتی ہے بتمیزی کرتی ہے اور یہ سب ظلم اور مظالم کی داستانیں بھی ہیں اللہ اللہ ذرا سوچئے صدر آپ کے ماں کی گوجھ سے ہی انبیاء اکرام علیہ السلام صحبہ اکرام علیہ السلام اولیاء اکرام اللہ تعالیٰ نے مجمعین نے وجود پایا ان کی ولادت بھی ماں سے ہی تو ہمیں ملی ہے یعنی کیسے عظیم احسانات ہیں اس دنیا پر ماں کے سبحان اللہ کیسے عظیم عظیم ہستیاں ان کی گوجھ سے اس امت کو گویا عطا ہوئی اور ماں اگر دیکھا جائے ان دنوں کے حوالے سے بات کریں کہ جو بقریت کے ایام ہیں اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام زبیح اللہ کی بڑی یاد ہے ان کی والدہ حضرت سیدہ تنہ حاجرہ رضی اللہ عنہ کتنی بڑی ہستی آپ کو اللہ پاک کے حکم پر ایک بے آبودانہ وادی میں چھوڑ دیا گیا آپ چلی گئی کس کے کہنے پر چھوڑے جا رہے ہیں اللہ کی کہنے پر تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے یہ کیسی ماں تھی نبی کی صحبت نے کیسا عالی مقام عطا کر دیا نبی کی صحبت میں یقیناً عورت بھی بدلتی ہے سب بدلتے ہیں پھر آپ کی دوڑ صفہ مروہ اللہ تعالی نے اس کو کیسا یادگار بنا دیا کہ من شعائر اللہ فرما دیا پھر زمزم انہیں عطا کیا تو یہ بھی ایک ماہی تھی یہ زباح کے وقت بھی آپ بھی راضی تھی راضی تھی اگر رب کا حکم ہے تو ہم راضی ہیں کتنی بڑی بات ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تو باتیں کرتے ہیں لیکن سچ بات یہ ہے بیونڈ امیجنیشن یہ باتیں ہیں کہ ماں کیسے راضی ہو سکتی ہے کچھ کال سلسلے میں شامل کریں گے نگران شورا مفتی قاسم صاحب کے کچھ کلپس بھی آپ کو دکھائیں گے ہم نے رینڈم لی ہمارے ناظرین سے بھی کچھ باتیں کی ہیں ماس کے بارے میں تو جس سے بات کرو اس کی جذبات ہی اور ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے لیکن ان لوگوں سے بھی بات کریں گے جو اپنی ماں کو تکلیف دیتے ہیں اپنی ماں کی قدر نہیں کرتے کچھ ایسے واقعات بھی آپ کو سنائیں گے جو جھنجھوڑنے کے لیے انشاءاللہ امید ہے فائدہ مند ہوں گے آئیے کال لیتے ہیں